سابق صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے یہ نعرہ تو سب نے سنا ہوگا کہ ایک زرداری سب پر بھاری سینٹ الیکشن میں سید یوسف رضا گیلانی کی کامیابی کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ نعرہ سیاسی حلقوں میں زبان زدہ عام ہے کیونکہ عمران خان کی شکست اور گیلانی کی کامیابی آصف زرداری کی بچھائی گئی سیاسی شترن اور سیاسی چالوں کے باعث سے ممکن ہوئی سیاست کا میدان ہو یا نعب کے مقدمات ہو یا جیلوں کی سلاکھیں آصف علی زرداری نے اپنی استقامت اور دانشمندی ہمیشہ ثابت کی ہے اور ہر مرتبہ سرخرو ہو کر سامنے آئے اپنے پچھلے دور حکومت میں جس طرح انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کو ساتھ ملائے رکھا اور اسٹیبشمنٹ کو بھی ساتھ چلائے رکھا وہ ان کی سیاسی بصیرت اور دانش کے باعث سے ممکن تھا زرداری نے تمام تر مخالفت اور سازشوں کے باوجود اپنی حکومت کے پانچ سال پورے کیا اور خود کو سب پر بھاری ثابت کیا سیاسی تجیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اپنی ثابت روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس مرتبہ بھی آصف علی زرداری نے اسمبلیوں سے استیفوں اور انتخابی عمل سے لا تعلقی اختیار کرنے کی بجائے پارلیمنٹ کے ذریعے تبدیل علانی کی کامیاب حکمت عملی اپنا کر نہ صرف اپوزیشن اتحاد کو بندگلی میں جانے سے بچا لیا بلکہ عمران خان کی حکومت کو بھی سیاسی طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا ہے یوسف رضا گلانی کی کامیابی کے بعد عمران خان کے لیے یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ انہیں اعتماد کا ووٹ لینا پڑا رہا ہے دراصل ایک زرداری سپے بھاری کا نعرہ تب ایک مرتبہ پھر گونج اٹھا جب پی ڈی ایم کے مشتر کا امیدوار یوسف رضا گلانی نے حکومت امیدوار عبدالحافظ شیخ کو اسلامباد کی سیٹ سے ہرا دیا جو کہ ایک طرح سے وزیراعظم عمران خان کے خلافی عدم اعتماد کا اظہار ہے گلانی کی فتح کی صورت میں عاصف علی زرداری نے اپوزیشن کو سڑکوں سے پارلیمنٹ کے اندر لا کر ووٹ کی طاقت کے ذریعے تبدیلی لانے کا عملی مظاہرہ کر کے اپنے سیاسی جادوگر ہونے کا ثبوت بھی دے دیا ہے لہٰذا اب اپنے ہی نہیں بلکہ بیگانے بھی عاصف علی زرداری کی سیاسی بصیرت کو داد دے رہے ہیں سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گلانی کی جیت دراصل سابق صدر عاصف علی زرداری کے موقف کی جیت ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہیں کہ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے بھی تبدیلی لائے جا سکتی ہے ہم نے بہت اور آگ کے کام کرنا ہے پاکستان کو بنانا ہے ان سے پاکستان نہیں چل رہا میرے دوستوں ان سے پاکستان چل نہیں رہا اور چلے گا بھی نہیں یہ آج میرا دعویٰ ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ پاکستان نہیں چلا سکتے یہ ملک چلانے والے نہیں ہیں یہ کرکٹ ٹیم چلانے والے ہیں ملک چلانے کے لیے کچھ اور گھر چاہیے ہیں ملک چلانے کے لیے کچھ اور سوچ چاہیے ان کو وہ سوچ نہیں ہے ان سے ملک نہیں چلتا میں آپ دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی فکر نہ کریں ان کا وقت تھوڑا ہے یہ چل نہیں سکتے یہ اپنے زور سے خود گریں گے کوئی سوچ سکتا تھا جب مشرف کرسی بتا کہ وہ آج تڑپ رہا ہوگا پاکستان آنے کے لیے اور آ نہیں سکتا تو یہ سوچیں پہلے مشرف نے ایک پارٹی بنائی تھی وہ ختم ہو گئی اس طرح آپ کی یہ پارٹی ختم ہو جائے گی کچھ ہم سے بھی سیکھ لو کچھ ہماری بھی سن لو ہو سکتا ہے میں نے یہ کام پہلے کیے ہوں میں نے ایک جنرل کو پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے اس کو مکھی کی طرح دودھ سے نکال دیا تو آج بھی ہم عمران خان کیا چیز ہے نیازی کو ہم نکال سکتے ہیں مگر ہمیں سوچ بدلنی ہوگی ہم نے اپنا طریقہ بدلنا ہوگا ہم نے جیلیں بھرنی ہوگی اور جیلیں بھرنے کے لیے ہم تیار ہیں اسی لیے پیپس پارٹی نے اپنی اتحادی جماعت و نواز لیگ اور جمعیت علماء اسلام کے تمام تر اسرار کے باوجود اس حملیوں سے اجتماعی استیفہ دینے کی مخالفت کی تھی تاہم اس وقت کئی اپوزیشن راہنما زرداری کے سکمت عملی کو نا سمجھتے ہوئے اسے کمزوری اور سمجھوتے کا نام دے رہے تھے حکومت نے بھی زرداری کے سکمت عملی کو اپوزیشن کی ناکامی سے تعبیر کیا تھا واضح ہے کہ پیپس پارٹی نے ہی عدم اعتماد سمیت پارلیمنٹ کے اندر سے تبدیل اعلانے کے آپشن کو پی ڈی ایم کے پہلے مشترکہ اعلامی میں شامل کروایا تھا پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کی رحمہ مریم نواز نے اسمبلیوں سے استیفوں کا اعلان کیا تو پیپس پارٹی نے اس کی مخالفت کی اور انہیں مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا تاہم سیاسی تجزیہ اقار سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے بھرپور سیاسی وسیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پی ڈی ایم کو بند گلی میں جانے سے بچایا جس کا مصبت نتیجہ سامنے آ چکا ہے اور عمران خان حکومت لڑ کھڑا گئی ہے یہ آصف علی زرداری ہی تھے جن کے اصرار پر دیگر اپوزیشن جماعتوں نے زمنی الیکشن اور سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا اور پھر نون لیگ اور جمعیت علمہ السلام کو بھی اس پر آمادہ کیا اور پھر دنیا نے دیکھا کہ زمنی انتخابات اور سینٹ الیکشن دونوں میں اپوزیشن نے حکومت کو نیچے لگا لیا اب صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن کے اتحادی جماعت سینٹ میں حکومت کے سنتالیس عراقین کے مقابلے میں تریپن عراقین کے ساتھ اکثریت حاصل کر چکی ہیں جس سے زرداری کا بیانیت درست ثابت ہوا ہے جنرل صاحب میں الیکشن ہا رہا ہوں میری مدد کرے سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ گزشتہ چند ہفتوں کے داران ملکی سیاسی فضاء میں جو حیران کن تبدیلیاں دیکھنے میں آئی ہیں ان سے واضح ہو گیا کہ آسیف ورزرداری کے حکومت عملی سو فیصد کامیاب رہی ہے اور تحریک انصاف کی حکومت کے مقابلے میں پی ڈی ایم اپوزیشن اتحاد عوام کی نظروں میں سرخروع ہوا ہے یہی وجہ ہے کہ زمنی انتخابات میں بھی اپوزیشن نے میدان مارا اور سینٹی الیکشن میں بھی حکومت کے چاروں شانے چھت کر دیا اگرچہ اپوزیشن میں شامل دیگر جماعتوں کو ابتداء میں پیپلز پارٹی کے حکمت عملی پر اعتراض تھا تاہم نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام فے نے جس طرح آسیف زرداری کی کال پر لب بیک کہا اور کامیابی حاصل کی اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ مستقبل میں پی ڈی ایم کی سیاست میں آسیف علی زرداری کا کردار اہم ترین ہوگا کیونکہ انہوں نے خود کو میدان سیاست کا ایک کامیاب کھلاڑی ثابت کیا ہے پاکستان کی سیاست کو سمجھنے والے اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے سامنے صورتحال کی تبدیلی کا مکمل خاکہ موجود تھا اور وہ آسیف علی زرداری کی قیادت میں اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پر مستقبل کی حکمت عملی تیع کر رہے تھے سینٹ انتخابات کے بعد یہ تیع ہو چکا ہے کہ پی ڈی ایم سپیکر قومی سمبلی اور چیئرمن سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لاکر اپنے امیدوار کو ان اہم سیٹوں پر بٹھائے گے جبکہ آخر میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ سینٹ انتخابات کے نتیجے میں تحریک انصاف کی حکومت شدید دباؤ میں آ چکی ہے جبکہ اپوزیشن کا مورال بہت بلند ہو گیا ہے زمن انتخابات میں پی ڈی ای کی شکست اور ڈسکا میری الیکشن کے فیصلے کے بعد یوسف رضا گلانی کی جیت تحریک انصاف حکومت کے لیے چند ہفتوں میں تیسرا بڑا دھچکا ہے جس سے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بچ گئی ہیں تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ای کے ارکان نے وزیراعظم سے اپنی ناراضی کا حصار کرتے ہوئے یوسف رضا گلانی کو ووٹ دیا ہے اس کے علاوہ گلانی صاحب کے عراقی نئے اسمبلی کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی کام آئے تاہم گلانی اپنی کامیابی کا کریڈٹ بھی آصیف علی زرداری کو دیتے ہیں جن کی کامیاب حکمت عملی نے عمران خان کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا ہے سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سینٹ انتخابات میں آصیف علی زرداری نے ایک تیر سے دو شکار کی ہیں کیونکہ یوسف رضا گلانی کے فتح کے بعد ملکی سیاست کا رکھ تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن میں صرف گلانی نے ہی کامیابی حاصل نہیں کی بلکہ اب وہ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے چیئرمن سینٹ کے بھی مضبور ترین امیدوار بن گئے ہیں اور صاف نظر آ رہا ہے کہ بیپس پارٹی کا اگلا حدف سینٹ کے چیئرمن سادق سنجرانی کو ہٹا کر یوسف رضا گلانی کو اپوزیشن کا متفقہ چیئرمن سینٹ منتخب کروانا ہوگا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا